دیکھیں اس میں پاکستان کا جو کوٹا تھا وہ تو وہی تھا ایک لاکھ اناسی ہزار دوسو لاسٹ یئر والا تھا لاسٹ یئر والا لیکن گورنمنٹ سکیم میں چونکہ سپانسرشپ میں نہیں آئی تھی اپلیکیشنز تو پھر انہوں نے انیس ہزار کے قریب جو ہے وہ ویڈراؤ کیا تھا وہ میرے خیال میں رمضان کے قریب کر لیا تھا تو پھر وہ لوگ نہیں گئے تھے باقی پرائیویڈ نے یوٹلائز کیا پورا کوٹا اپنا جو ففٹی پرسنٹ تھا تو تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب پاکستانی جو حجاج اکرام ہے اس وقت موجود ہیں عرفات کے اندر اور باقی اگر ہم اوورال دیکھیں پوری دنیا سے تو تقریباً دو میلین سے زائد لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں پہنچے ہوئے ہیں حاج کے لیے اور اس دفعہ ایک بڑی جو تبدیلی وہاں آئی ہے اور یقیناً اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ انتظامات میں بہت بہتری آئے گی کہ تقریباً سات لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا منا میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور ان کو عرفات میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے آئے اور ان کے پاس فیملی ویزٹ ویزا ہے یا بزنس ویزٹ ویزا ہے یا ان کے پاس ٹرانزٹ ویزا ہے چونکہ یہ اس دفعہ بند نہیں کیے گئے تھے اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو وہ کچھ لوگ ریاض سے طائف سے یا مختلف علاقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائیں لیکن چونکہ میں بھی حج سے یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے ہی سعودیہ سے میں واپس آیا ہوں تو مجھے اس کا اندازہ تھا وہاں میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ اس دفعہ بہت سختی ہے اور پھر جس طرح ابھی حضرت صاحب بھی ذکر کر رہے تھے نسک ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے نسک پہ تو یقیناً اس کا بڑا فائدہ حاجیوں کو ہونا ہے کہ دیکھیں دو سو ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ مختلف زبانوں میں مختلف چیزیں لے کے آئے ہوئے ہیں مختلف کارڈز ہیں ان کے پاس مختلف ڈاکومنٹس ہیں ان کے پاس تو ان سب کے اوپر ایک ڈاکومنٹ جو ہے سعودی گورنمنٹ نے جو جاری کیا ہوا ہے نسک کارڈ جو ہے اس لیے لازمی قرار دے دیا گیا تھا کہ اسی کی مدد سے آپ کو جو بھی سرویسیز وہاں دی جانی ہے یا آپ کی جو کمپلینڈ ہے اس کے اوپر فوری طور پہ آپ کا اگر اس کی دادرسی ہونی ہے اس کسی آپ کی شکایت کے اوپر ایکشن ہونا ہے تو وہ نسک کی بدولتی ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس نسک کارڈ ہے تو پھر آپ حاجی ہیں اور آپ پتا ہے کہ آپ کا ملک کونسا ہے آپ کا خیمہ کونسا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آپ ان کے پاس ہی حاج میں چونکہ موجود ہیں پھر آپ کا پیکج اس میں موجود ہے نسک میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس ایپ سے پہلے نہیں تھا یہ اس سے پہلے نہیں تھا اور اس میں یہاں تک کہ جو لوگ یہ ٹرانسپورٹ میں ایک مسئلہ جو آیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ سے مناہ روانگی کے وقت بھی ان کارڈز کو چیک کیا گیا چونکہ وہ لوگ جو کئی دنوں سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو غیر قانونی طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے ہوئے تھے اور وہ مناہ جانا چاہتے تھے اور انہی بسوں میں وہ چھپ کے جاتے ہیں جو مکہ سے مناہ جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی چیکنگ ہوئی ہے ہر ہر ایک بس کی اور مناہ روانگی سے پہلے کارڈز چیک کر کے ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے ٹرانسپورٹ کے اندر لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مناہ کے راستے کھلے رہیں گے جیسے ابھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دس بج گئے ہیں اور مناہ سے ابھی عرفات عروانہ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند لمحوں میں عرفات پہنچ جائیں گے کیوں؟ کہ یہ راستے کھلے رہیں گے پھر نو ہزار ایسی گاڑیاں ہوتی تھیں جو جن کا حاجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ کونوئی میں شامل ہو جاتی تھی اور جو وہ لوگ وہاں پہ کوئی ڈائی لاکھ کے قریب جو لوگ وہاں پہ سرویسیز دے رہے ہیں گراؤنڈ سرویسیز دے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں یا دیگر ہزاروں کے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہ گاڑییں ہوتی تھیں یہ نو ہزار گاڑییں جو ہیں یہ مشاعر مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتی ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا ان کی پارکنگ کا علاقہ ایک سسٹم بنایا گیا تو اس وجہ سے پھر یہ راستے کھلے رہیں گے اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا ان کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ اور جس طرح میں نے کہا کہ سات لاکھ کے قریب لوگوں کو رکا گیا بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا پہلے وارننگ دی گئی ان کو جو وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے تھے اگر اچھا پھر وہ وارننگ دی گئی اور نوٹ کر لیا گیا سسٹم ہی ایسا ہے ہاں جو فیڈ ان ہو جاتا ہے دوبارہ جب وہ اس نے پھر کوشش کی ہے تو پھر اس کو گرفتار کیا سب سے وہ ائرپورٹ پہ روکا گیا ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جی وہ لیبیا سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی وزٹ ویزا پہ تھے اور اس میں بھی دیکھیں آپ پورا ایک وہ بڑا وائرل ہوا وہ جو واقعہ تھا اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ حاج ویزا پہ نہیں تھے اور وہاں سے وہ سعودیہ پہنچ گئے اور یہ سب سے بڑی جو مسٹیک ہوئی ہے یہ لیبین ایمیگریشن سے ہوئی جنہوں نے ان کو وہاں سے روانہ کیا ان کو روانہ نہیں کرنا چاہیے تھا بالکل فرس پلیس وہاں سے ان کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا بھیجنا نہیں چاہیے تھا ان کو لیکن جب پہنچ گئے اور پھر ان لوگوں کی وہ کافیت دیکھ کے اور ان کے ساتھ چونکہ جو معاملات کیے گئے تھے وہ حاج کے لیے کیے گئے تھے اب ان کا احرام کی حالت میں وہاں سے واپس جانا اور حاج کا اداانہ کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک سعودی حکومت کی جہاں پہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں چیزوں کا کہ مسائل ہے وہاں پہ یہ ایسے بڑے خوبصورت واقعات